بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف اور آپ کا استقبال کرتا ہوں اس خصوصی پروگرام کے چوتھے اپیسوڈ میں جس کا عنوان ہے امامت جس طرح نبوت و رسالت کے لیے نبی و رسول کا خدا کی طرف سے ہونا ضروری ہے تاکہ انسان تک دین کو پہنچائے اسی طرح خدا کی طرف سے امام کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ اس دین و شریعت کی حفاظت کرے اور اسے باقی رکھے امامت کا مرتبہ رہبری کے تکامل کی میراج ہے اور معمولی چیز نہیں ہے کہ لوگ اسے خود انتخاب کریں ناظرین امامت کے موضوع پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے اور ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا سید فیض ابباد صاحب تو آئیے استقبال کرتے ہیں ایک بار پھر سے آگا کا آگا سلام علیکم سلام ورحمت اللہ آگا بنا تاخیر ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ آیاء بللغ کی جہاں تک بات آتی ہے کہ آیاء بللغ کن حالات میں نازل ہوئی اور اس میں کیا حکم دیا گیا ہے خاص کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسوالاتو بسلام علی محمد وعلی اہل بیتی تیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی عادائی مجمعین اما بعد فقط قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ یا ایوہ رسول بللغ اے رسول پہنچا دیجئے اس کو جو بہت پہلے آپ پر نازل ہو چکا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور جو بھی اللہ کا کفر کرتا ہے جس کے سامنے حقیقت کھل جائے اور پھر بھی وہ انکار کر دے یعنی آنکھوں سے دیکھ رہو سورج کو اور آنکھیں بند کر کے سورج کا انکار کرے ایسے کفر کرنے والوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا یہ اس آیت کا ترجمہ ہے کن حالات میں نازل ہوئی تمام علماء اسلام وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کوئی بھی فکر ہو ان کی کسی بھی مکتب سے ان کا تعلق ہو سب یہ مانتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت آئی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری رسالت کی زندگی کو تمام کر چکے ہیں تیس سالہ زندگی جو آپ کی رسالت کی جس میں تیرہ برس آپ کے مکہ کے اور دس برس مدینہ کے گزر چکے ہیں پہنچ چکی ہیں روزے کا حکام آ چکے ہیں حج کرنا سکھا چکے ہیں زکاة کے نصاب بتا چکے ہیں توہید کی ضرورتوں کو لوگوں تک پہنچا چکے ہیں نبوت کا عقیدہ قیامت کی حقیقتیں سب کچھ لوگوں پہ آشکار ہو چکی ہیں اور اب اس حالت میں کہ جب پیغمبر اسلام اپنی زندگی کا یہ آخری حج ہے جو البتہ حج کے اعتبار سے پہلا اور آخری ہے اس کو انجام دیں گے اور اس کے بعد اب جو پیغمبر اسلام واپس آئیں گے تو چند ماہ کے بعد اس دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے یعنی پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری مراحل میں اللہ کی طرف سے یہ تعاقید ہو رہی ہے کہ یہ والا جو عمر ہے جو اس آیت کے بعد آپ کو پہنچانا ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ساری رسالت ایک طرف ہوگی اور یہ ایک عمل آپ کا ایک طرف ہوگا یعنی ایک طرف بارے رسالت اور ایک طرف یہ مقامیں امامت کے جس کو آپ کو پہنچانا ہے اور اس آیت کے آنے کے بعد کیا پہنچایا ہے تمام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے زہر کا وقت تھا تمام حاجیوں کو روکا جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا چار شطر کے پالان اتارے گئے ان کا ممبر بنایا گیا زہر کے نماز کے بعد پیغمبر نے ایک فصیح و بلی خطبہ ایراد فرمایا جو تقریباً ایک گھنٹے کا خطبہ ہے جس کا لب و لباب یہ ہے کہ ان قریب جو ہے میں اب اس دعوت حق پل عبیق کہنے والا ہوں یعنی میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں جو ذمہ داری میرے اوپر اللہ کے طرف سے آئی تھی اس کو میں نے پہنچایا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا تو سب نے آوازیں دی ہیں کہ آنی آپ نے اپنی پوری ذمہ داری کو نبھائیا آپ رسول بن کر آیا آپ نبی بن کر آیا آپ نے سب کچھ کیا ہے اب پیغمبر اسلام اس آیت کے بعد کیا پہنچا رہے ہیں کہتے ہیں ان اللہ مولایا و آنا مولا المؤمنین و من کنت مولاہ فہذا علی مولا یا فعلی مولا دونوں جو عبارتیں آتی ہیں دونوں تعبیرات استعمال رہی ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے جب ساری باتیں بیان کر دیں تو کہا اللہ میرا مولا ہے میں مومنوں کا مولا اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے لہذا اگر آپ موقعیت کی بات کر رہے ہیں تو موقعیت یہی ہے کہ پیغمبر اپنی تمام ذمہ داری کو نبھانے کے بعد بھی اس آجت کے بعد جو پہنچانا ہے ان کو اگر اس کو نہیں پہنچاتے ہیں تو ساری محنتیں رائے گا چلی جائیں گی ساری محنتیں برباد جائیں گی تو یہ کونسی چیز ہے جو اتنی سنگین ہے نماز نہیں ہو سکتی اس لئے کہ وہ تو پہنچا چکے ہیں روزہ نہیں ہو سکتا وہ تو پہنچا چکے ہیں لہذا پورا دین اسلام تو آپ پہنچا چکے ہیں وہ نہیں ہے کیا نہیں پہنچایا ہے اب تک باقیدہ طور پر رسمی طور پر وہی ہے ولایت مولا کائنات وہی ہے امامت امیر المؤمنین جس کو آپ کو پہنچانا ہے جو رسالت کے مقام کے برابر نظر آ رہی ہے کہ یہ والا اعلان آپ کی پوری رسالت پر بھاری ہوگا کہ یہ انجام پا گیا تو سب اور اگر یہ انجام نہ پایا تو کچھ بھی انجام نہیں پایا لہذا اب پیغمبر اسلام نے جس خلافت کو پیش کیا جس امامت کو پیش کیا ہے یہی آصل بن جاتی ہے یہی بنیاد بن جاتی ہے اور اب ہمارے آئمہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ولایت نہیں ہے تو پھر خود پیغمبر اسلام نے بھی البتہ اس کو بیان کیا تھا کہ کوئی انسان پوری زندگی نماز پڑھتا رہے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے پوری زندگی زکاة دیتا رہے اور کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے لیکن اگر علی کی محبت اس کے یہاں نہیں پائے جاتی ہے علی کی مبدت اور ان کا مرتبہ اگر نہیں پائے جاتا ہے تو یہ سب ضائع ہو جائے گا تو یہ محبت صرف زبانی محبت نہیں ہے یہ محبت مراد یہاں پر منصب ہے کہ جو منصب مولا کائنات کا ہے اس کو ہم کو قبول کرنا ہوگا اس کو ہم کو تسلیم کرنا ہوگا اور وہ اس آیت کے بعد ہم نے واضح ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ مولا کائنات کی خلافت ہے اور امامت ہے کہ جو کار رسالت کے برابر قرار پاتی ہے کہ ساری محنت ایک طرف ہوں گی اور یہ پیغام ایک طرف ہوگا آزا حدیث کی جہاں تک بات آتی ہے کہ بارہ اماموں سے متعلق حدیثیں تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ملتی ہیں ہاں یہ ایک بہت خوبصورت سوال ہے کہ جو ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو ہم غدیر کی طرف توجہ رکھتے ہیں ہم دعوت اللہ شیرہ کی بات کرتے ہیں ہم آیہ مبدت کی بات کرتے ہیں ہم آیہ ولایت کی بات کرتے ہیں آیہ علی الامر کی بات کرتے ہیں یہ مولای کائنات کی امامت سے مخصوص ہیں لیکن پھر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں بعض مسلمان کہ آپ نے آلی کی امامت کو تو واضح کر دیا مگر بعد کے جو امام ہیں من کی امامت کو کیسے ثابت کریں گے آپ ٹھیک ہم نے مان لیا کہ مولای کائنات امام ہیں خلیفہ ہیں جانشین ہیں پیغمبر کہ ہم مانتے ہیں مگر ان کے بعد والے امام وہ تو ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتے وہ تو احادیث میں نظر نہیں آتے تو قرآن میں تو بہت سے چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں مثال کے طور پر مغرب کی نماز تین رکعت ہوگی یہ قرآن میں ہم کو نہیں ملتا ہے عشاء کی نماز تین رکعت واجب ہوگی یہ ہم کو قرآن میں نہیں ملتا ہے رکو میں یہ پڑھا جائے گا سجدے میں یہ پڑھا جائے گا یہ سب قرآن میں تو نہیں ہے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ نماز پڑھو کما اصلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو اب قرآن میں ہر چیز نہیں ملتی اسی طرح سے مولا کائنات کی امامت جب واضح ہو جاتی ہے قرآن سے تو ان کی اولاد کے ناموں کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو وہ نہیں ملیں گے لیکن بات اگر کی جائے کہ کیا یہ مسلمانوں کے یہاں بارہ اماموں کی امامت یا خلافت کا کوئی تذکرہ ہے تو میں لکھ کر لیا ہوں وگر آپ مجھے اجازت میں تو میں حوالوں کے ساتھ پڑھوں اور عبارت کے ساتھ پڑھوں آج ہمارے سامنے اہل سنت اور علیہ دشیو کتابوں میں بیان کرتا بہت سی حدیثیں ہیں جو پیغمبر کے بعد بارہ خلافہ اور امامہ کی خلافت امامت کے بارے میں ہماری مکمل رنمائی کرتی ہیں وہ کیا ہے میں بیان کرنا چاہوں گا یہ حدیث اہل سنت کی انتہائی مشہور اور اہم کتب احادیث مثلاً صحیح بخاری صحیح ترمیزی صحیح مسلم صحیح ابی دعود اور مسند احمد وغیرہ میں نقل کی گئی ہیں ایک کتاب ہے منتخب الاسر اس موضوع پر دو سو اکہترہ حدیث اس کتاب کے اندر نقل کی گئی ہیں کہ جس میں ام احسنہ اشر یعنی ہمارے بارہ اماموں کا تذکرہ ملتا ہے کیسے ملتا ہے آپ اگر غور فرمائیں اسی لئے میں لکھ کے لائے ہوں مثلاً اہل سنت کی سب سے زیادہ مشہور کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ میں ترجمہ پڑھوں گا کہ میرے بعد جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا تھا وہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا لیکن میرے باپ نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یہ سب قریش خاندان سے ہوں گے میرے بعد بارہ امیر ہوں گے جو قریش خاندان سے ہوں گے اگر آپ اس کا ریفرینس اور حوالہ مانگیں گے تو صحیح بخاری جل نمبر نو کتاب المقام صفحہ سو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ جہاں پر قریش کے بارہ خلافہ کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ اس حدیث کو صحیح مسلم میں بھی کچھ اور دوسرے اضافی الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا بارہ خلیفہ ہوں گے اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے میں سمجھ نہ سکا اور میں نے اپنے باپ سے اس جملے کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سب خلافہ اور امام قبیل قریش سے ہوں گے اس کا ریفرینس ہے صحیح مسلم کتاب الامارہ باب الناس طبع قریش یہ اس کے ریفرینس ہیں اور حوالے ہیں کہ جہاں پر بارہ نقیبوں کی باقیدہ طور پر بات ہوئی ہے کہ پیغمبر سے ان کے خلافہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس نہ اشارہ کبعدہ نقبہ بنی اسرائیل میرے خلافہ کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبہ اور رؤساء قوم کی طرح بارہ ہوگی اس کا حوالہ ہے ریفرینس مسند احمد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اٹھانبے بہت سے حوالے ہیں جو میں یہاں پر بیان کر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی واقعی ریسرچ کرنا چاہتا ہے اور تاثب کیانا کھٹا کر راہ راست برانا چاہتا ہے تو یہی تین حوالے کافی ہوں گے البتہ علامہ ہلی نے الفین نمی ایک کتاب لکھی ہے جس میں دو ہزار دلیلیں آپ بیان کرنا چاہتے تھے مولا کائنات اور ان کی اولاد کی امامت کے اوپر الفین اس کتاب کا نام ہے یعنی دو ہزار دو ہزار دلیلیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مولا کائنات پیغمبر کے جانشین ہیں ان کے خلیفہ ہیں اور ان کی اولاد البتہ دو ہزار پوری نہ کر سکے ہزار سے اوپر انہوں نے لکھی اور کہا کہ اب بھی اگر کوئی علی کو خلیفہ اور جانشین نہیں مانتا تو پھر دو ہزار کیا دو لاکھ بھی بتا دی جائیں تو وہ ماننے والا نہیں ہے تو جیسے فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ اگر کمرے کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ ایک حرف بولے گا اور سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ کوئی اندر موجود ہے ایک حرف بولے گا اور جس کو ماننا ہی نہیں ہے اندر سے آوازیں بھی آ رہی ہوں تو وہ کہے گا ہمیں نہیں سنائی دے رہی تو اسی طرح سے یہ کتابیں بالکل ہمارے لئے مشعل راہ ہیں کہ اگر ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں موضوع امامت پر اور امامت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اللہ سے قربطن الاللہ اس راستے میں آئیں بیٹھیں امامت بالکل ویسے ہی واضح اور صاف نظر آئے گی جیسے روشن چراغ اور روشن سورج ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ عقائد کے اعتبار سے عقلی دلائل کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے لیے آپ جس وقت بیٹھتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے اور راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور آج بھی کھل رہے ہیں دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ خلافت کے عقیدے کو چھوڑ کر بہت سے افراد امامت کے عقیدے کی طرف منتقل ہوئے ہیں مگر آج تک کوئی بھی علمی اعتبار سے امامت کا عقیدہ رکھنے والا اس خلافت کے عقیدے کی طرف منتقل نہیں ہوا ہے یہی کافی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اگر حقیقی معنی میں ہم ریسرچ کریں گے تو ہم حق تک پہنچ جائیں گے واقعات غدیر میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے ایک نعرہ بلند کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا مقصد دوست کے ہے ریبر کے ہے امام کے ہے خاص کر ہمارے ناظرین کو بتایا بہت خوبصورت سوال ہے اور اس کے بغیر یہ یقینا کامل نہیں ہوتی اس لیے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی خلافت اور ان کی امامت کو اتنا واضح کر دیا ہے اتنا واضح کر دیا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے بالخصوص واقع غدیر کا انکار ناممکن ہے کہ کوئی اس واقع کو انکار کر دے دلیل کیا ہے تین سو ساٹھ سے زیادہ اہل سنت حضرات کی کتابوں میں اس واقع کو درج کیا گیا ہے ایک سو دس سے زیادہ اصحاب نے اس حدیث کو نقل کیا یعنی تواتر کے لیول پر پہ پہنچی ہوئی ہے یعنی وہ حدیث کے جو یقینی طور پر ہم تک آئی ہے وہ حدیث غدیر ہے کوئی مسلمان غدیر کو انکار نہیں کر سکتا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا یعنی ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں وہ بھی غدیر کا انکار نہیں کرتے کیونکہ یہ بالکل روشن سورج کی طرح سے واضح ہے کہ غدیر میں یہ ہوا ہے اب دامن بچانے والے پھندہ کیا کرتے ہیں اس سے بچنے کا راستہ یہ تلاشتے ہیں کہ نہیں صاحب غدیر تو ہوا تھا پیغمبر نے یہ سب بیان کیا تھا آئے اکمال آئی تھی آئے بلغ بھی ہوئی تھی ہم اس کا انکار نہیں کریں مگر جو پیغمبر نے کہا اس میں تھوڑا سا کھیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم مولا تو بنایا تو ہم کب انکار کر رہے ہیں مگر اس مولا کا مانا دوست کا تھا اس کا مانا سرپرست کا نہیں تھا یہ ایک موضوع چھیڑا جاتا ہے لیکن اس کو صاف اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں تا سب کو ہٹانا ہوگا مجھے سنی یا شیعہ بن کے نہیں اسکالر بن کے یا ریسرچر بن کے یا حق کی تلاش میں ایک طالب علم بن کر جب ہم بیٹھیں گے تو ہم کو نظر آئے گا کہ اگر ہم مولا کا مانا تلاشنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی تاریخ کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود اس حدیث کا فقرہ ہی کافی ہے کہ جب پیغمبر نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو اس سے پہلے کون سے لفظ استعمال کی ہیں آپ نے فرمایا اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَا الْمُؤْمِنِينَ اس مولا کو آپ نے چار مرتبہ استعمال کیا ہے اللہ مولا اللہ میرا مولا وَأَنَا مَوْلَا مَوْلَا مَوْمِنِ میں مومنوں کا مولا ہوں وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا جس کا میں مولا ہوں فَعَلِيُن مَوْلَا اس کے یہی علی مولا ہے تو اب اگر یہاں پر ہم دوست کا مانا لیں گے تو کیا پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میرا دوست ہے میں مومنوں کا دوست ہوں اور جس کا میں دوست ہوں یہ کونسی بات ہے کس کو نہیں معلوم ہے کہ پیغمبر کے دوست ہیں کس کو نہیں معلوم ہے کہ علی پیغمبر کے دوست ہیں یہ کونسی نئی بات بتا رہے ہیں یعنی یہاں پر مولا دوست کے اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ بھی دوست ہو جائے گا پیغمبر بھی دوست ہو جائے گا لہٰذا یہاں پر دوستی کو نہیں بیان کیا جارہا ہے اور دوستی بیان کرنے کے لیے سوال ہا کے مجمع کو روکا جائے گا چھٹیل میدان میں بیاب ہو گیا میدان ہے لوگ حج سے تھگے ہوئے ہیں اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں گھر میں جانے والا جلدی سے جلدی چاہتا ہے اپنے گھر کی طرف پلٹ جائے پیغمبر تین دن تک روک رہے ہیں پورے مجمع سے کہہ رہے ہیں ہاتھوں پر آ کر بیعت کرو مسلمانوں کے بڑے بڑے روصہ مولا کائنات کی ہاتھ پر آ کر بیعت کر رہے ہیں بخن بخن کہہ رہے ہیں یہ صرف دوستی بیان کرنے کے لیے کہ علی دوست علی تو اللہ کے دوست بہت پہلے قرار پا چکے تھے جب خیبر میں آخری دن علم دینے کی نوبت آئی تو فرمایا کہ میں کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا جو غیر فرار ہوگا جس کو اللہ دوست رکھتا ہوگا اور جو اللہ کو دوست رکھتا ہوگا تو اگر علی کی دوستی کو صرف وضاحت کرنا ہے وہ تو خیبر میں واضح ہو چکی ہے وہ تو نجانے کتنی جگہ اپنا بھائی بنایا ہے چاہے وہ پہلی بیعت ہو چاہے وہ دوسرا سیغ یا خوبت ہو ہمیشہ مولا قینات کو اپنا بھائی تو آج جو مولا کہا جا رہا ہے وہ باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ الگ کا کوئی مسئلہ ہے یہ وہی سلسلہ ہے جو سلسلہ پیغمبر تک پہنچا ہے اللہ سے اور پیغمبر کو پہنچانا ہے مولا قینات تک لہذا مولا کا معنی دوست کا نہیں ہے یہاں پر اولہ بتصرف کے معنی میں ہے اولہ بتصرف لہذا آج خدا کا شکر یہ ہے کہ اب بہت سی چیزیں ہمارے درمیان سے ایسی ختم ہو رہی ہیں جو ہم کو دھوکے میں رکھنا کی کوشش رکھی جاتی تھی اور بہت سے پردے ہٹ رہے ہیں ہمارے علماء اہل تسنن بھی اس بات کی طرف آ رہے ہیں اور اب باقیدہ طور پر وہ اعلان کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ وہ مولا کائنات کو مولا مانتے ہیں اور اسی معنی میں مولا ماننے لگے ہیں جس معنی میں شیعہ مولا مانتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کہ اسی کو کلپ نہ کر لیا جائے وگرنہ اس سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑے عالم پاکستان کے انہوں نے باقیدہ طور پر واضح کیا ہے اور صرف زبان سے واضح نہیں کیا باقیدہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ مولا کے معنی وہی ہیں مولا کائنات حضرت علی کے لیے کہ جو معنی شیعہ بیان کرتے ہیں وہ معنی نہیں کہ جو عام مسلمان بیان کرتے ہیں لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے عقلی بھی عقلانی طور پر بھی نقل کے اعتبار سے بھی یعنی قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ مولا کائنات اولہ بتصرف ہیں اسی معنی میں جیسے پیغمبر اسلام فرق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی وجہ سے مولا کائنات کی امامت کو ہم قبول کرتے ہیں پیغمبر اسلام اصل ہیں اور مولا کائنات ان کے جانشین اور ان کے خلیفہ ہیں بہت بہت شکریہ اللہ تو ناظرین یہ تھا امامت کے سلسلے سے ہمارا چوتھا اپیسوڈ جس میں ہم نے کافی اہم سوالات کیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جوابات سن کر آپ کی معلومات میں ضرور ضرور اضافہ ہوا ہوگا اس پروگرام سے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں وینی اسلام ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور اہم سوالوں یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جواب ہوں گے ان تک تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے چینل وین شکریہ خدا حافظ